ایک فتوہ جو چودہ سو سال سے مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے ہندوستان میں آزادی کے بعد بھی وہ مدرسوں میں باقیدہ پڑھایا جا رہا ہے کسی کو کوئی اعتراض نہیں اور نہ ہی اس کے پڑھنے سے مسلمان بچے آنتکوادی بن رہے ہیں لیکن اچانک دوہزار چوبیس سے پہلے ایک فتوہ ہائلائٹ ہوتا ہے کہ صاحب دارلوم نے ایک فتوہ دیا ہے جس میں لکھا ہے کہ غزوہ ہند میں جو آدمی شہید ہوگا وہ بڑا شہید کہلائے گا یہ تو مسلمانوں کی آستہ ہے جہاد میں جو آدمی شہید ہوتا تھا پہلے بھی یا اب بھی ہوگا تو وہ شہید کہلائے گا یہ تو آستہ ہے ہماری لیکن اس فتوے میں ایسا کہاں لکھا ہے کہ ہندووں کے خلاف جہاد کرو ملک کے خلاف جہاد کرو اور اب جہاد کا وقت آگیا ایسا تو کوئی نہیں لکھا قرآن میں بھی جہاد کی تعلیم دی جاتی ہے لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ اب جہاد کرو جہاد کا مطلب کسی پر اٹیک نہیں ہے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تم پر اٹیک کرے تو اس کا دفاع کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ان تمام میں دفاع کیا ہے اٹیک نہیں کیا ہے اور جیسے ہندو چاہتا ہے کہ یہ ہندو راشت بن جائے مسلمان کیوں نہیں چاہ سکتا کہ یہ اسلامی اسٹیٹ بن جائے میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ اسلامی اسٹیٹ بنے جیسے دھرندری شاشتری چاہتا ہے کہ یہ ہندو راشت بنے وہ کہتا ہے کہ مجھے میرا ساتھ دو میں ہندو راشت بناؤں گا میں بھی کہتا ہوں کہ میری سوچ یہ ہے میری آستھا یہ ہے کہ اسلامی اسٹیٹ بنے ایسا اسلامی اسٹیٹ جس میں چوری پر ہاتھ کٹے جس میں زناکاری پر سنگسار کیا جائے جس میں ہر سزا اتنی سخت ہو کہ جس کے لیے آج کی جوڈیشری کی طرح دس دس سال پندرہ پندرہ سال نہ لگے انسان ملنے پر ایسا ہندوستان ہمیں چاہیے